دوستو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سبسکرائبر ہیں آپ کی ویڈیو کو کتنی در دیکھ رہے ہیں آخر کیوں آپ کی ویڈیو پر ویوز نہیں آ رہے ہیں یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو آگے لوگوں تک کیوں نہیں ریکمنٹ کر رہا سججسٹڈ ایریے میں آپ کی ویڈیو کیوں نہیں شو ہو رہی ہے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کل کی ویڈیو پر ہم نے امپریشن کلک تو ریٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جس کا تھمنیل یہ شعور ہے جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایوریج ویو دریشن کے بارے میں بات کریں گے جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کی ویڈیو کو لوگ کتنی دیر دیکھ رہے ہیں اور کہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایوریج دریشن جو ہے وہ گر جاتی ہے آپ کی ویڈیو رینکنگ بھی نہیں جا سکتی دوستو آپ نے تھمنیل بنانا تو سیکھ لیا یا ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ لی لیکن ویڈیو ایسیو نہیں کی اگر آپ نئے یوٹیوپرس ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہونے والی ہے کیونکہ آپ کے لیے چیزیں جاننا بہت ضروری ہے ایک نیا چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو ایسیو سے لے کر وائٹی سٹوڈیو تک دوستو جتنی بھی چیزیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں اگر آپ ان کو سمجھ لیں گے پھر ہی آپ ایک اچھا یوٹیوپر بن سکیں گے آپ اپنی چینل کی شروعات کر سکیں گے چینل پہ نئے دوستو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ میں یوٹیوب کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیو ایسی اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو ان کی نوٹفیکیشن ملتے رہے تو چلے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں موبائل کی سکھنی پہ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں اپنے اور وائٹی سٹوڈیو کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو کو سلاک کرنے جس کی آپ آرڈینس ریٹینشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے کتنی دیر اس ویڈیو کو دیکھا ہے شوٹ سی ویڈیو ہوگی ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے نئے یوٹیوبرز کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہے تو پہلے ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے اس ویڈیو پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے نیچے آکے تھوڑا سا گو ٹو ویڈیو اینالیٹکس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ایک نیکسٹ پیج پہ آ جائیں گے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو اس پہ آپ نے آڈینس ریٹینشن جو گراف آپ کو شو رہا ہے اس گراف پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ اس گراف پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے وہ ویڈیو آپ کو شو نہ شروع ہو جیگی اور یہ گراف آپ سمجھئے کتنے منٹ اور کتنے پرسنٹیج آپ کی ویڈیو دیکھیں گی یہ سارا گراف آپ کو شو رہا ہے اب یہ دیکھیں جو ویڈیو کی دوریشن ہے وہ تین منٹ بارہ سیکنڈ ہے اور اس ویڈیو کو تین منٹ چھ سیکنڈ دیکھا گیا ہے سکسٹی ایٹ پرسن ریٹنشن آ رہی ہے اس کی یعنی کہ ویڈیو جو ہے وہ سکسٹی سکس پرسن کی لائن سے اوپر ہے ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پرسن ہونی چاہیے آپ کی ویڈیو کی رینکنگ پر جانے کے چانسز ہے آج کی اس ویڈیو میں سارا بتاؤں گا آپ کو میں دو تین ویڈیوز آپ کو اوپن کر کے دکھاؤں گا جس میں میں اس طریقے کا آپ کو مکمل سمجھا دوں گا کہ کیا سین ہے اس کا آخر کار اب اس ویڈیو کے چانسز ہے رینکنگ پر جانے کے کیونکہ اس میں جو ایوریج جوریشن ہے وہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور اس کا گراف بھی دکھاتا ہوں اس میں ویوز کم ہے لیکن اس پہ بھی آڈینس ریٹینشن ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں گراف پہ کلک کرتا ہوں ابھی اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ ہنڈرڈ سے دیکھیں کہاں تک گراف آ رہا ہے لوگوں نے کہاں کہاں تک اس کو دیکھا ہے ساری پرسنٹیج بھی آ رہی ہے منٹ بھی آ رہے ہیں تین منٹ سات سیکنڈ تھرٹی تھری پرسن ریٹینشن یہ دیکھیں کہاں پہ جا کے ویڈیو پہ لوگوں نے چھوڑا ہے اٹھارہ پرسن ریٹینشن ہو گئی تھی پانچ منٹ انتیس سیکنڈ دیکھا گیا ہے ویڈیو کو یعنی کہ گراف بالکل یعنی کہ ال کی شیپ میں نہیں تھا یعنی کہ اس طرح آ رہا تھا ٹھیک ہے اس ویڈیو کو بھی دیکھا گیا ہے یعنی کہ اس ویڈیو کے بھی تھوڑے بہت ہیں چانسس اوپر جانے کے اگر اس پر ویوز آتے ہیں اور تھوڑا سا ویڈیوز کو لوگ اگر اور دیکھتے ہیں کمپلیٹ تو تھوڑا چانسس ہیں اس کے بھی دوستو اب چلتے ہیں تیسری ویڈیو کی طرف یہ تینوں چیزیں اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آجے گا کہ اس کا کیا کام ہے ایوریج جڈیشن کیا چیز ہے اگر یہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کی ویڈیو کیسے رینکنگ بھی جائے گی آپ کا کنٹینٹ ہی اگر ٹیک نہیں ہوگا لوگ کتنا آپ کے کنٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے تھمنل تو اچھا بنا لیا ایڈیٹنگ بھی اچھی کر لی ٹائٹل ٹیک ڈسکرپشن بھی اچھا لگا لیا لیکن کنٹینٹ کے اندر جان نہیں تھی آپ کے جس کی وجہ سے لوگوں نے ادھر سٹے نہیں کیا ایک بات میری یاد رکھی گا جو ویڈیو کا سٹارٹنگ کا جو ایوریہ ہے نا ٹھرٹی سیکنڈ سے فورٹی سیکنڈ اتنے کام کہنا اگر اس میں ہی آپ آڈینس کا دل جیتنے لیں گے تو وہ ویڈیو آپ کی کمپلیٹ دیکھ کے جائیں گے تو سٹارٹنگ میں کچھ ایسا کر دیجئے ایسا بول دیجئے کہ لوگ مجبور ہو جائیں آپ کی ویڈیو دیکھنے پر اب یہ جو میں آپ کو ویڈیو شو کر رہا ہوں یہ ویڈیو تو بالکل ہی ڈیڈ ہے اب آپ کے سامنے یہ گراف شو ہو رہا ہے زیرو ویوز ہے اس میں فورٹی ایٹ آورز میں اس پہ کلک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ اس ویڈیو کو کہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں یہ دیکھیں فورٹی سیکنڈز فورٹی فائف سیکنڈز اس ویڈیو کو دیکھا گیا ہے یعنی کہ فورٹی پرسنل اٹنشن آ رہی ہے اس کی اس ویڈیو پہ یعنی کہ انہوں نے سکپ کر کے اس ویڈیو کو چھوڑ دیئے اگر سٹارٹنگ میں اس ویڈیو کے کچھ ایسی چیزیں بولی جاتی ہیں کہ لوگ اس پہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آٹھ منٹ پندرہ سیکنڈ کی اس کی اڈریشن تھی یعنی کہ ویڈیو اس طرح سے بیٹھ گئی اس پہ ویوز رک گئے ہیں اگر آپ کی ویڈیو اس طرح سے بیٹھ جائے تو اس صورت پہ آپ کو کرنا کیا چاہیے اگر آپ کا گراف اس طرح سے شو ہو رہا ہے آپ کی جو آرڈینس ریٹنشن ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں اس پہ لوگ سٹے نہیں کر رہے دیکھ نہیں رہے ویڈیو کو سکپ کر کے جا رہے ہیں سٹارٹنگ میں تھوڑی بہت آ رہی ہے تو آپ اپنی ویڈیو کو پہلے دیکھیں کہ آپ کی ویڈیو میں کیا غلطی ہے آپ کو دیکھنا ہے کلک کر کے کہ کون سا وہ سین تھا جس پہ لوگوں نے وہاں تک دیکھا اور اس کے بعد دیکھا ہی نہیں تو آپ کو اس سین کو ہی کار دینا ہے ایک یہی طریقہ ہے اس ویڈیو کو اوپر لے کے جانے کا اس پہ ویوز لانے کا اس پہ آرڈینس ریٹنشن لانے کا کہ آپ اس سین کو ہی کار دیں اس ویڈیو کی جتنے بھی سین آپ نے ڈلیٹ کرنے آپ کر سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کر کے وہ سارا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی شورٹ طریقہ ہے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو طریقہ پورا سمجھ آجئے اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ یہ کتنے پر سن ہونی چاہیے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ رینکنگ پہ جانے کے چانسی سے دوستو آپ نے گوگل کروم کو اوپن کر لینا اور یوٹیوب اوپن کر کے آپ نے تری ڈوٹ جو رائٹ سائٹ پہ اوپر شو ہو رہے ہیں آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کلک کر کے دیسٹوپ سائٹ پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے دیسٹوپ سائٹ پہ جیسی کلک کریں گے تو سیکنڈ آپشن ہے یوٹیوب سٹوڈیو آپ نے اس کو سیکنڈ کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنے وائٹی سٹوڈیو پہ پہنچ جائیں گے جیسے کہ کمپیوٹر پہ پیج اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ چینل ڈیش بورٹ پہ آنگے تو آپ نے اس لیفٹ سائٹ پہ سیکنڈ آپشن پہ کلک کرنا ہے کنٹنٹ کنٹنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو سیکنڈ کرنا ہے تو میں نے ایک ویڈیو پہ کلک کر دیا ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں پینسل کا نشان ہے اس پہ تیسرے نمبر پہ ہے ایڈیٹر ایڈیٹر پہ دوستو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ بہت سانی کے ساتھ اپنی ویڈیو کے ان سینز کو کاٹ سکتے ہیں جو کہ ویڈیو کے اندر فالتوں ہیں جس سے جو آپ کی اوڈینس بور ہو کے آپ کی ویڈیو کو سکپ کر دیتی ہے تو یہاں پہ آپ نے کرنا کیا دیکھیں ٹرم اینڈ کٹ لکھاو ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور نیو کٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے پہلے آپ نے ویڈیو کا جو سین آپ نے کٹنا ہے اس پہ اس کو پوائنٹر کو لے کے آ کے نیو کٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد اس طرح سے آپ جس سین کو کٹنا چاہتے ہیں اس سین کو کٹ سکتے ہیں کہاں سے لے کر کہاں تک دیکھیں جس طرح میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بھی کہ ویڈیو کا یہ جو سین ہے یہاں سے لے کر یہاں تک میں کٹنا چاہتا ہوں اتنا کر کے آپ نے پلے کر کے دیکھ بھی لینا ہے اس کے بعد آپ نے گوڈ پر کلک کر دینا ہے ٹک مارک پر جیسی آپ کلک کریں گے اس کے بعد رائٹ سائٹ پر آپشن ہے سیف کا سیف پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ پیج جو ہے پرسیسنگ میں چلا جائے گا اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی جو ویڈیو کا جو سین آپ نے کٹنا ہے وہ کٹ چکا ہوگا اس کے بعد اگر آپ نے اسی ویڈیو میں اور بھی سین کٹنا ہے تو اسی طریقے سے آپ اسی طریقے کو فالو کر کے اپنی ویڈیو کی سین کٹ سکتے ہیں تو یہ طریقہ تھا دوستو اپنی ویڈیو کو بچانے کا اگر نئی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہے تو اس پہ یہ ٹرک کام کر جائے گی اگر ویڈیو پرانی ہے ایک مہینے دو مہینے پہلے تو اس پہ یہ ٹرک بلکل بھی کام کرنے والی نہیں ہے اگر نئی ویڈیو ہے تو اس پہ آپ اپنے جو شروع کے سین ہے یا ویڈیو کے اندر کچھ ایسے سین ہے جہاں سے آپ کی ویڈیو بیٹھی ہے اگر آپ کو آپ نے چیک کرنا ہے بقاعدہ اس کے بعد آپ نے وہ سین کٹ دینے جس پہ آپ کی آڈینس جو ہے آپ کی ویڈیو کو چھوڑ کے چلے گی ہے اگر آڈینس ریٹینشن ہی آپ کی ویڈیو پر نہیں ہوگی تو آپ کی ویڈیو رینکنگ میں نہیں جائے گی ویوز بھی اس پہ آنا رکھ جائیں گے کیونکہ وہ کنٹینڈ میں جان ہی نہیں ہے آپ کے تو یہ چیز آپ کو سمجھانا بہت ضروری تھی کہ آپ کا کنٹینڈ اچھا ہونا چاہیے دوستو اب آتے کام کی بات پہ آپ کی ایوریج دوریشن جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہونی چاہیے اگر ہنڈر سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ فورٹی کی لائن پہ ہونی چاہیے فورٹی سے اوپر ہونی چاہیے اگر وہ فورٹی سے اوپر فورٹی کی لائن پہ ہوگی تو تب ہی آپ کی ویڈیو کے چانسز ہیں رینکنگ پہ جانے کے اگر فورٹی سے نیچے ہے 33% ہے 29% ہے تو آپ اپنی ویڈیو کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں کنٹینڈ اچھا بنائیں اگر آپ کو اپنی ویڈیو سے کچھ سین کاٹنی بھی پڑھیں جہاں سے آپ کی ویڈیو بیٹھیں تو آپ اس ٹریک کو ضرور ازمائیے گا جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ اپنی اس ویڈیو کی سین کو اکار دیں جسے آپ کی ویڈیو کو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں آپ کی اس گلتی کو ٹھیک کرنے سے آپ کی جو ویڈیو ہے لوگ اس کو پورا کپورا دیکھنا شروع کر دیں اور آپ کا جو گراف ہے وہ بلکل اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جو طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا وہ آپ کو صحیح سے سمجھ آگیا ہوگا یوٹیوب ٹیپس این ٹریکس کے حوالے سے جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یہ میری پلیلیسٹ ہے اس پہ آپ کو ٹیپس این ٹریکس کی ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ کے لئے بہت ہیلپفل رہیں گی اگر آپ نئی یوٹیوب پر ہیں تو اس پلیلیسٹ کو آپ ضرور جا کے دیکھئے گا آپ کے لئے بہت ہیلپفل رہیں گی